وہ عورت جس کو بگ بوس پر کام کرنے کی آفر ہو رہی تھی نا وہ عورت جس کو پاکستان اور نویڈا کے درمیان جو مووی بنائی جا رہی تھی اس میں کام کرنے کی آفر ہو رہی تھی وہ عورت جس کے گھر کے باہر میڈیا کی لائن لگی ہوتی تھی آج کی تاریخ میں سیما سچن یقین کرے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی بھیک مانگ کے اپنا گزارہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اس کو کوئی بھیک بھی نہیں دے رہا کام تو دور کی بات ہے اور یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہا میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں یہ ویڈیوز میں نے نہیں منائی ہے بھارتی عوام نے منائی ہے دو دن یہ تحار جیل کے اندر رہ کر آئی ہے اس کی اکل ٹھکانے آگئی کوئی اس کو پیسے لے کے بھی اناج دینے کو تیار نہیں ہے اس کے بچے اس حالات کے اندر ہیں کہ یقین کریں اب تو ترز بھی نہیں آتا اس میں کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ برا اور آپ یہ امید لگا کے بٹھیں کہ آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا آپ کے ساتھ سب بہتر ہوگا دنیا نا کرما پر چلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیما سچن کی اس وقت حالت کیا ہے وہ ہے کیا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب برے کام کا برای انجام ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے اور آپ یہ تصور کریں یہ گمان کریں یہ امید کریں یہ ایکسپیکٹیشن لگائیں کہ آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہو جائے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی یہ آپ کی لائلوی ہوگی یہ آپ کی آپ سمجھ لیں گے یہ آپ کی ایک عجیب سی ایکسپیکٹیشن ہو سیما سچن کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے سیما سچن آج کی تاریخ میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے یہ وہی عورت ہے یہ وہی عورت ہے جس کے گھر کے ب بہار میڈیا کی لائن لگی ہوتا ہے یہ وہی عورت ہے جس کو بگ بوس میں کام کرنے کی آفر مل رہی ہے یہ وہی عورت ہے جس نے اسلام چھوڑ کے ہندو مذہب اختیار کیا اور یقین کریں کہ اس کو فلم میں کام کرنے کی آفر ہو رہی تھی یہ جہاں جاتی تھی جم گھٹا لگ جاتا تھا لوگ اس کے ساتھ سیلف کیا بنوارے تھے لیکن آج یہ سنیج پر پہنچ گئی ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے جس میں سے دو بچے اس کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ایک کے ہاتھ میں کین اولا لگاوا ہے اس قدر مشکلات کا سامنا اس قدر مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا یقین کریں اس نے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں سوچا تھا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا ابھی اس وقت سچن کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی سچن کو کام کرنا تھا وہ گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی آپ یقین کریں سب سے میں ویسے کسی کے کام کو برا نہیں سمجھتا ہوں نہ ہی کسی کے کام کو برا کہتا ہوں لیکن مزدور ایک ایس وہ آپ کو کچھ بھی کام کر کے دے دے گا آپ کی چنائی کر دے گا آپ کو دیگر کام کروا کے دے دے گا گڑا کھود دے گا پوری دوپیر میں دوپیر بارہ بجروں گے شدید گربی کے اندر آپ کو گڑا کھود کے دے دے گا مزدور اس طرح کا کام کرتا ہے کہ اپنی عجرت کے لیے اپنی دہاڑی کے لیے آپ جو کہیں گے نہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ مزدور بھی سچن کا وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں وہاں پر ج لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سچن کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اور یہ مقدمہ ہے غداری کا مقدمہ غداری کا مقدمہ پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے غداری کے مقدمے میں سیدھی پھانسی ہے بھائی سزائے موت چاہے پاکستان میں ہو چاہے بھارت میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سیما پر غداری کا مقدمہ نہیں ہے سیما پر جاسوسی کا مقدمہ ہے کہ بھائی وہ پاکستانی جاسوس ہے اور پاکستانی جاسوس کی ایسے سے وہ بھارت کے اندر آئی ہے اور اس کی ماونت کرنے والا کون ہے اس کی ماونت کرنے والا سچن اور اس کے گھر والے ایسے ہاتھ جوڑنا شروع گا ہے سچن کے گھر والے سیما کے سامنے کہ یار اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چلی جاؤ تم جب سے آئی ہو ہماری تو قسمت روڈ گئی ہے ویسی کوئی ہمارے گھر کے اندر دو وقت کا کھانا نہیں چل رہا تھا لیکن کم سے کم ایک وقت کا کھانا چلتا تھا آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بھار نکلتے ہیں کوئی شیدے مو بات نہیں کرتا کریانی کے سٹور پر جاتے ہیں کوئی پیسے دے کے بھی راشن نہیں دے رہا ہوتا ہے کسی کے پاس کام مانگنے جاتے ہیں اس کے پاس کام دینے کے لیے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس وجہ سے کام نہیں دیتا کہ بھائی ہمارے خلاف جاسوسی کا نہیں بلکہ غداری کا مقدمہ درجو گئی اس کی یہ حالت ہوگی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا چھاپا مارنے کے بعد ان دونوں کو اٹھایا سچین کو بھی اور سیما کو ان دونوں کو اٹھا کے لے گیا اور یہ انافیشل ہوا تھا یعنی اس کی کوئی گرفتاری شو نہیں کی گئی تھی یہ بڑا قومن ہوتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑا قومن ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا میڈیا میں کسی کو کانو کان خبر نہیں دی دو دن بعد میڈیا کو پتا چلنا شروع ہوا اس وقت جب سیما اور سچین دونوں گھر آ گئے سیما کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے فرہان اس پر حملہ کیا گیا نہیں مانا سیما نے سیما کیا کر رہی تھی ویڈیوز لگا رہی تھی اپنی پرانی سوشل میڈیا پر اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے یہ اس کے انڈین میڈیا والے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو انڈین کہتی ہے اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے یہ اس کے اپنے انڈین میڈین والے یہ بات بتا رہا ہے اور یقین کریں اس وقت بھارت کے اندر آپ کسی بھی مجمع کے اندر چلے جائیں ایک مجمع اکھٹا کر لیں نائنٹی فائف پرسنٹ یہ بھی میں پانچ پرسنٹ نا دل رکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ کہیں گے کہ اس عورت کو نکال کے باہر بھی اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان سے آئی اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان سے تو عدنان سمی بھی کیا تھا اس کو باہر نکال کے پھیکنے کی بات کیوں نہیں کرتے اس نے تو ہندو مذہب بھی نہیں ایکسپٹ کیا وہ تو آج بھی مسلمان ہیں اور اس کے والد صاحب نے پاکستانی ایئر فورٹس پہ سرف بھی کیا تھا لیکن اس کو تو کبھی جاسوس نہیں کہا اس کو کبھی غدار نہیں کہا اس کو دیگر چیزیں نہیں گئیں یہ سیما سچن کے معاملے میں کیوں ہے بھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیما سچن نے ہندو مذہب بھی ایکسپٹ کر لیا پاکستان کے خلاف غلازت بھی اکلتی لیکن جناب دنیا کے اندر پاکستان اور بھارت دشمن کنٹریز کہلائے جاتے ہیں اسٹیٹ کے حساب سے عوام میں دشمن ہی نہیں ہے عوام پیار کرنے والی ہے یہاں کی عوام بھی پیار کرتی ہے وہاں کی عوام بھی پیار کرتی ہے لیکن دشمن ممالک تصور کی جاتا ہے سیما سچن خاندانی اور نسلی عورت ہے وہاں سے جو لڑکی آئی تھی نا نام کیا تھا اس کا میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے بڑا اچھا سا نام تھا وہاں سے آئی ہے اس نے بھارت کے خلاف کچھ نہیں بولا اس نے ہندو مذہب کے خلاف کچھ نہیں بولا وہ یہاں پر آئی اس نے اسلام قبول کیا ایک لڑکے سے شادی کی اس کا گھڑتا بچے تھے لیکن اس کا کوئی اپنے بیان نہیں دیکھا ہوگا کوئی بیان ایسا نہیں دیکھا ہوگا اس نے کیا کیا اس نے بھارت کے عوام کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیان دینا شروع کیا اس نے بھارتی عوام کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے وہاں پر مقبول ہونے کے لیے اپنے پرانے دین کو جو اسلام مذہب تھا نا اس کو تبدیل کر لیا نا اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع لیکن اس کو لگا کہ شاید وہاں کی عوام نا بے وکوف ہیں وہ شاید گھاس کھاتے ہیں ان کو اکل نہیں ہے کہ آپ تیس بتیس سال جس ملک میں رہے ہو جس مذہب میں رہے ہو آپ اس کو برا کہہ رہو تو آپ کل کو ہمارے مذہب اور ہمارے ملک بھی برا کہو گے وہاں کی لوگوں نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا بے تہاشا میزج بھارتی عوام کے آتے ہیں میرے پاس ووٹس ایپ بھرا پڑا ہوتا ہے انسٹاگرام پر ہوتے ہیں فیس بک پر میسیجز ہوتے ہیں بے تہاشا میسیجز ہوتے ہیں ان میسیجز میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ عورت کو کسی طور پر ہم نے قبول نہیں کرنا چاہیے اور اس نے ہندو مذہب ایکسپٹ کر گیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہندو مذہب کی انسٹ کری توہین کر رہی سوچے اندازہ لگائیں اس پر یہ تہاڑ جیل میں رہ کر آ گئیں ان کے بچوں پر ظلم ہو رہے ان کے بچے ہسپٹل میں ہیں ان کے گھر پر کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ بھیک مانگنے پر آ گئی ہیں لیکن ان کی اکل ٹھکانے نہیں آ گئی اور آج نہیں تو کل ٹھکانے آ جائے گی آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازارت ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی